السلام علیکم میں ہوں حسان حرشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل جلال ناظرین اگلے اٹھالیس گھنٹے انتہائی اہم ہے رات گیا اچانک عدالت پھر کھولی ہے اور اس کے نتیجے میں میری اس بات کی تصدیق ہوئی ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر ایک بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے اور اس بھونچال سے بڑے بڑوں کی چولیں ہل جائیں گی دہل جائیں گی بنیادیں آگے پیچھے ہو جائیں گی اور آج بلاخے میری اس بات کی تصدیق ہو گئی اور سپریم کورٹ کے اندر سے بقاعدہ آرڈر ہوئے ہیں اور اس آرڈر کا نتیجے میں خان صاحب مزید دھنس گئے ہیں مزید پھنس گئے ہیں اچھا آج دو ویڈیوز بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے وہ دو ویڈیوز بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک ویڈیو جو کہ عمران خان صاحب کے لیے پیورلی ہے اور دوسری ویڈیوز یوتھیوں کے لیے ہے ایک ویڈیو کو دیکھ کر عمران خان صاحب کی چیہیں نکل گئیں اور دوسری ویڈیو کو دیکھ کر یوتھیوں کی چیہیں نکل رہی ہیں ایک ویڈیو کو دیکھ کر عمران خان صاحب نہ صرف غصے میں آئے ہیں بلکہ ڈپریشن میں گئے ہیں اور یہ میرے مدے مصدقہ ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ جناب عمران خان صاحب یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ ایسا ہوگا لیکن ایسا ہوگیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب اگلا اس سلسلے میں لائے وہ کیا افتیار کریں اور دوسری ویڈیو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت ایڈ دا مومنٹ ان کے خاص طور پر سوشل میڈیا برگیٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے اور وہ ایک ماسٹر سٹوک ہے لیکن بڑا ہی کیوٹ سا ماسٹر سٹوک ہے اس کو حکومت نے کھیلا ہے لیکن اس ماسٹر سٹوک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوڑا اور کہر بن کے ٹوٹ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ویڈیو پر لیکن ساری سورتنا پر بات کرنے سے پہلے ذرا ڈیولپمنٹ پر بات کر لیں خط میں نے تیرے نام لکھا حال دل تمام لکھا خط لکھنے والے لکھوانے والے لے کر جانے والے ریسیف کروانے والے اور سارا یہ جو گھڑمس اور پورا سلسلہ بچھایا تھا جال بچھانے والے اب اس اپنے جال میں کیوں اس کی بنائے دریزن یہ ہے کہ خط لکھنے لکھوانے اور یہ سارا ڈراما رچانے والے یہ سوچ نہیں رہے تھے کہ حکومت فوج اور عدلیہ ایک پیچ پر آ جائے گی یعنی آج دو چیف اور ایک چیف ایک ایزیکٹیف یعنی آرمی چیف چیف جسٹس اور وزیراعظم پاکستان شماز شریف صاحب ایک پیچ پر ہیں اور فوری فوری تورنٹ فیصلے کچھ ایسے لیے گئے جو کہ کسی بھی حوالے سے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوا ہے جس نے اس سارے مرحلے اور معاملے پر پاکستان کے اندر سیاسی بہنچار پیدا کر دیا ہے اور اسی سلسلے میں میں کوئی سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ اڈیالا جیل میں دو ہفتے کی جو کہدیوں پر پابندی لگی تھی وہ مولت ختم ہو گئی ہے وہ پابندی ختم ہو گئی ہے بیسے تو پابندی کے دوران بھی خاصا ملتے ملاتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بھیانات بھی آتے رہے ہیں اچھا اب اس میل ملاقات میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ میں نے کوئی بتایا تھا کہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنی طرف سے اور چلاکی کے ساتھ اپنی طرف سے انہوں نے بوکلا تحریک کو ججز تحریک میں بدلنے کی جو کوشش کی ہے وہ انہیں باؤنس بیک کر گئی ہے اور ابھی فیلحال تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان تحریک انساء کے موجودہ دوست ہیں انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی فیلحال تو ہم نہ ایک عدلیہ کے آزاد دی اور عمران خن کی رہائی کے لیے ریلی نکالیں گے اب فیلحال یہ ریلی پہ آگئے ہیں حالانکہ ان کے ریلی کا پلان نہیں تھا اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ اب جس چیز کو یہ کر بیٹھے ہیں یہ صرف اس کر بیٹھنے کو رو رہے ہیں کہ بھائیے ہم کیوں کر بیٹھے ہیں دل غلطی کر بیٹھا ہے یہ بسیکلی وہی ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل کوئی اس قسم کا معاملہ ہے جو کہ موجودہ پاکستان تحریک انساء کے چل رہے ہیں اور اسی سطرے میں میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے اکیلان کیا ہے کہ جناب ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری بنائی جائے گی انکوائری کمیشن اب ایک ایسا انکوائری کمیشن بنائے جا رہا ہے جس کا شاید انتظار موجودہ حکومت کو موجودہ چیف جسٹس کو اور موجودہ آرمی چیف کو تھا موقع نہیں مل رہا تھا غور کیجئے ذرا میرے ان لفظوں کو کہ یہ جو موجودہ انکوائری کمیشن اس وقت حکومت نے ان چین ججز کے خط کو بنیاد بنا کر اب بنایا ہے یا بنانے کا جو اعلان کیا ہے اس انکوائری کمیشن کو بنانے کے لیے وہ بڑے دنوں سے طاق میں تھے کہ کوئی موقع مل جائے میرے ذراعے کے مطابق لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لابنگ کے ذریعے بہت دھوکھوں کے قدم آگیا رکھنا پڑا تھا کہیں ایسا نہ ہوگی پولٹیکل ایوٹمیزیشن والا امسر نہ آجائے اب مرحلہ یہ ہے اور معاملہ یہ ہے کہ چونکہ موقع دے دیا گیا ان ججز کے تھرو اور الزام لگا دیا گیا ڈیریکٹ آرمی پر ٹائمینگ اگین بڑی امپورٹنٹ ہے اب مزہر بات جہاں پر یہ ہے کہ الزام لگاتے ہوئے جو انہوں نے ایوٹس بیچ میں مینچن کی ہیں جج سائی بان نے وہ ایوٹس بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے لیکن وہ سارے پہ سارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس موجودہ آرمی چیف اور موجودہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس سے پہلے بالوں کے یہ بہنی لادلوں کے ہیں جب لاد پیار تھا good to see you تھا دل تک تک کرتا تھا اور لادلے کے لیے پلکیں بچھائی جاتی تھیں ان دنوں میں بس پورے کا پورا سسٹم اس لادلے کے لاد پیار کے لیے لگا ہوا تھا تو یہ بیسیکلی اس دور کے واقعات ہیں بظاہر تو انہوں نے پریشر ڈالا آرمی چیف موجودہ آرمی چیف پر اور بظاہر پریشر ڈالنے کچھ کیا موجودہ چیف جسٹس پر لیکن سارے کا سارا جانے میں انجانے میں یا جو بھی اسے کہہ لیں پریشر بلٹ اپ ہو گیا عمراتہ بندیان پہ پریشر بلٹ ہو گیا ہے آپ کے جو صحابی ڈی جی آئی ایس سائی فیض حمید پہ پریشر بلٹ ہو گیا ہے جناب سارے جو ماضی میں خان صاحب کے ساتھ 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 نیپی اینو پہ تبدیل کرتے تھے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ ایک قدرت کی پکڑ کرتے ہیں اس وقت بیٹھ کر تو یہ سارا ماجرہ ہے اور اس سارے ماجرے میں میں دو ویڈیوز آپ کو ذرا دکھا دوں وہ دو ویڈیوز بڑی انٹرسٹنگ ہیں جس نے ایک میں عمران خان صاحب پریشان ہے اور دوسرے میں یوتھیے پریشان ہے پہلی ویڈیو ناظرین یہ دیکھیں یہ علی امین گنڈبور صاحب ہے یہ مل رہے کس سے محسن نکوی صاحب سے دیکھیں جی سیڈ سب کو پیاری ہوتی ہے بھائی جان اب یہ آپ ذرا میں نے الفاظ بغور کیجئے گا میں آپ سے کہتا تھا کہ یہ تو تو گالا بھی کڈنگے بڑکا بھی مارنگے گندہ سا بھی چوکے رکھنگے ایسی دیتے ایسی جیتے ہی پھیر دیں گے لیکن اندر سے معاملات کچھ ہو رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ محسن نکوی صاحب کے دروازے میں گئے پھر جپ ہی ڈالی ماشاءاللہ اور بڑے خوشگوار ماہول میں راز و نیاز کی باتیں کی اب اس خوشگوار ماہول میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ محسن نکوی محسن نکوی یہ اگر آ گیا تھا تو جانگو ہو گی کون کہتا تھا یاد ہے علی امین گنڈا پور کہتا تھا محسن نکوی آئے تھا جانگو ہے اب بات جہاں پر یاد یہ جالی وزیر داگلہ سے ملاقات کر رہے ہیں تھے یوتیاں نمو سمجھ نہیں آ رہی ہیں جال کے بعد گھلاں کار دیں گے تینچہ یوتیاں مطمئن تینچہں گھلا کر دیں گے یوتیاں مطمئن لیکن اندرو خان نو دیکھو نا جا کے اس سے پہلے جب وزیراعظم سے ملاقات ہوتی تب بھی یہی بات آئی تھی کہ بھائی خان کو نہیں پتا پھر میں نے کہا اس کے بعد جناب خان سے ملاقات کرنے گئے انہیں پھر تزلی دی انہیں بتایا کہ مجبوری ہوتی ہیں معاملات ہوتے ہیں لیکن اب کچھ در کھاتی کچھ وارحالات میں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ہو رہے ہیں اور یہ علی مین گھنڈاپور صاحب کی یہ ویڈیو ہے جس کو دیکھ کر خان صاحب تل ملا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں میں بھاراں وزیراعظم خیبر پکتوں کوئی کچھ بھی کہے خان کے نومینیٹڈ تو اب دو چار پانچ دس بڑھکیں آ جائیں گی اس کے بعد پھر معاملات ان کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے دوسری خبر ناظرین جس نے یوتھیوں کے لیے ایسی مشکل کھڑی کر دی ہے جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ نون لینگ نے بھی کوئی دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے رائٹ ٹائم پہ رائٹ سٹوک کھیل ہے اور وہ حیجی شیراز نام کا چھوٹی امر کا یوٹیوبر اچھا اس نے آج کل آپ کو پتا ہے توتی بول رہا ہے اللہ جسے عزت دے تو چند دن پہلے اس نے اپنا ون میلین سبکرائبر مکمل ہونے پر عمران ریاض صاحب کے ساتھ ان کے فارم آنس میں وقت گزارا آج وہ وزیراعظم کے پاس تھے اب وزیراعظم شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں چھوٹے بچے سے اور ایک ایسی بات وہاں کر دیتے ہیں ایک تو با ملاقات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریکن صاحب کے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جناب اب ہونگی کریے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ اس بچے کو اپنی وزارتی عزت مکی کرسی میں اٹھا دیا اس نے کہا اسے نام وزیراعظم اب سارا دن بیٹھ کے یو دیت سوچ رہے کہ کیڑی ویڈیو سی لپیئے عمران خان دی جب بچیاں اس لیول تے جا کے ہے اب بچوں کے ساتھ اس لیول پر جا کر ہاں اس پہ کوئی شکل عمران خان کی بہت ساری ویڈیو ہے جس پہ بچوں سے ملاقات کی انہیں جناب گلے لگائے سارے کچھ کے لیکن کوئی ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں جس پہ کرسی میں بٹھایا ہو اپنی اور وزیراعظم کے طور پر کرسی میں بٹھایا ہو عمران خان کا نمائندہ ہے یا وامی لیڈر لیکن جب وہ بطور وزیراعظم تھے ان کی کوئی اس طرح کی آپ کو خاص میٹنگ نظر نہیں آئی ہوگی آئی بھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے بڑا ایک لیکن اپنی کرسی میں بٹھا دینا ایک سٹنگ وزیراعظم کا بچے کو یہ والا ماملہ نا 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 ہن ایتھے آگے بھنس گئے یو تی تھو لیا یہ ویڈیو 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 کھیلنا نا تو ویڈیو ویڈیو کھیلتے کھیلتے اب یو تی بھس گئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ AI جو ہے Artificial Intelligence کے ذریعے کوئی ویڈیو ایسی بنائیں گے جس میں شہباز شریف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان کو اپنی کرسی سے اٹھ کے جو بھی کریکٹر ہوگا اس کو کرسی سے بٹھاتے ہوئے دکھائیں گے دوسرا جس نے تباہیاں پھیر دیا تباہیاں پھیرنا جنہوں صحیح معلوم میں جس کا میں نے آپ سے شور شور میں ذکر کیا تھا کہ بہت بڑا بھنچال آنے والا ہے اور اس بھنچال کو ابھی تو میری بات پر آپ لوگ نہیں آرہے لیکن آئندہ آنے دنوں میں آئیں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل مکمل ہو چکے صرف فیصلہ سنانا واقعی یاد آپ کو فوجی عدالتوں میں جو پابندیز لگائی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے مشروط آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ مشروط اجازت دے دی سیویل ٹرائل کی اور اس محفوظ شدہ فیصلے کو سنانے کی جو کہ 105 کے 103 افراد کے خلاف جن میں حسان نیازی بھی شامل ہے تو اب اندازہ لگائی کہ سانیہ نو مئی کے مجرمان جن کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں اب وہ فیصلے سنائے جائیں اب تک اپنے پوری جال اور بساگ میں چھا کر بیٹھے ہوئے تھے اب ان کی باری آئے اب یہ سیویلین کا فیصلہ آ جائے گا بھلے آپ اسے کچھ بھی کہیں لیکن اس سیویلین کے فوجی عدالتوں سے سیویلین کے خلاف فیصلہ اور سیویلین کون سے جن کو جو ملویس ہے تو یہ ایک پریش بیٹ ہوگا بہت شدید اچھا حسان نیازی کے خلاف فیصلہ آ گیا حسان نیازی پینٹ ناپ رہا تھا اور حسان نیازی یہ کرا تھا حافظ کو نہیں دیکھیں گے اور حاجی کو نہیں دیکھیں گے ملک بند کر دیں ملک توڑ دیں گے یہی بات تو آپ کے آدھی میر گھنڈپور کر رہے تھے ہو 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 پجھے اینا سزا مل گئی اینا سزا کیوں نہیں ملے گی اگر ملٹری کوٹ سے چلے گئے تو کیوں نہیں جانگی سرد ورڈے پائنٹ جی ورڈے سرد ورڈے بیٹھے نے جی جی لچ پی کیمپ جو تلک آکے ان کو ملٹری کوٹ تک پہنچائے گا تو ابھی انہیں اس کی سنگینی کا اندازہ ہو تو گیا ہے لیکن پھڑ پھڑاہٹ کی وجہ سے وہ بے بہو گفیاں کر رہے ہیں جو اس تلک لہ کو آگے بڑھاتے ہوئے جلدی تلک آ دیں گی اس مقام تک جس طریقے سے انکوائری کمیشن بننے کا موقع فرام کر دیا حکومت کو انہوں نے اور انکوائری کمیشن بنانے کے لئے جو انہوں نے گراؤن دی ہے اس میں اپنے اوپر ہی اور اپنے ہی ٹولے پر بیسیکل عظام آئید کر کے فسا بیٹھیں سب مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت یہی بیٹھیں